السلام علیکم میں ہوں آپ کی مولیمہ مرشاہ زیناس آج ہم جماعت پانچفی کے گلشن اردو سے سبق پاکستان کی سنتی نمائش پڑھیں گے میں اس کی بلند فالنگ بھی کروں گی اور آپ کو یہ سبق سمجھاؤں گی بھی سنتی نمائش کہتے ہیں سنتی کہتے ہیں انڈسٹریز کو جو دستکاریاں وغیرہ ہوتی ہیں یا ہاسے بنیوی چیزیں یا جو مسنوات بنتی ہیں سو سنت کہتے ہیں اور نمائش ایک طرح سے میلا ہوتا ہے ہما اور آتف کو سکول میں ان کے دوستوں نے بتایا کہ شیر میں ملکی سنت کو فروغ دینے کے لیے نمائش کا احتمام کیا گیا ہے انہوں نے والدین سے اس نمائش میں جانے کی خواہش کی تو ابون ان سے وعدہ کیا کہ انہوں نے کل شام کو وہاں لے چلیں گے دونوں بچے خوش ہو گئے ملکی سنت یعنی ملکی انڈسٹری کو ملکی سنت کو فروغ یعنی کہ اس کو اور بہانے کے لیے اس کو فروغ دینے کے لیے نمائش یعنی میلے کا احتمام کیا گیا ٹھیک ہے تو ہما نے اور اس کے بھائی عاطف نے آکے گھر میں کہا کہ ہمیں بھی یہ سنتی نمائش دیکھنی ہے تو ان کے ابو نے کہا کہ میں آپ یہ سنتی نمائش دکھانے لے جاؤں گا جب اگلی شام ہما عاطف ان کے والدین نمائش دیکھنے گئے تو عمارت کے صدر دروازہ نہیرتی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا دروازے کے اوپر قائدزم بھی تصویر لگائی تھی قائدزمی تصویر کے نیچے قائدزمی تصویر کے نیچے پاکستان کا نقشہ بنا ہوا تھا دروازے کے دونوں جانے چاروں صوبوں کی مشہور عمارات کی تصاویر بنی ہوئی تھی آپ اگر کہیں گمنے کا بھی گئے ہو جہاں اسطان کے سنتی نمائش ہو یا جہاں پاکستان جیسے سولہ سپٹمبر چھ سپٹمبر چودہ اگست کے پروگرام ہوتے ہیں تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو چار صوبے ہیں چار صوبوں کے جو دارور خلافہ ہیں ان کی مشہور عماراتوں کی تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کراچی میں قائدزم کی مزار کی لاہور میں لاہور کے مشہور جو ہے وہ میران پاکستان ہے پشاور جو ہے وہ باب خیبر بنا ہوا ہوتا ہے اور بلوچستان کے زیارت جو ہوتا ہے جہاں قائدزم کی آخری آرام گاتی اس کی تصاویر بنی ہوتی ہیں تو ٹرکٹ لے کے وہ بھی دیگر لوگوں کی طرح کتار میں یعنی لائن میں ایک روم میں اندر داخل ہو گئے اندر بہت گہما گہمی تھی لوگ مختلف اسٹالوں پکھارے اپنی دلچسپی کی اشیاء دیکھ رہے تھے اور چار صوبوں کے الگ الگ اسٹال لوگا گئے تھے سب سے پہلے وہ صوبہ سندھ کے اسٹار پر پہ پہنچیں تو وہاں حالہ اور لارکانہ کی بنیوی کھیس رنگ برنگی رلیاں حالہ اور لارکانہ جو ہے صوبہ سندھ کے مشہور شہریں جہاں کے بنیوی کھیس رنگ برنگی رلیاں رلیاں جو ہوتی ہیں وہ کپڑے کے چھوٹے چھوٹے پیس کو جھوڑ کے جو رضائیاں بنائی جاتی ہیں ان کو سندھی میں رلیاں کہتے ہیں اجرکیں سندھی ٹوپیاں خوبصورت شوشوں سے آرائستہ کمیزیں رکھی ہوئی تھی ایک طرف حیدر آباد کی خوبصورت کانچ کی چوریاں رکھی ہوئی تھی سندھ کا شہر حیدر آباد کانچ کی چوریوں کے لئے ویسے ہی بہت مشہور ہے اور ایک دانیمتیو تھا وہ وہاں پہ کچھ سندھی افراد بیٹھے شاہ عبداللطیف بٹائی کا خوبصورت کلام پر رہے تھے شاہ عبداللطیف بٹائی سندھ کے مشہور شاعر ہیں اس کے علاوہ مٹی کے بنے میں مٹکے آپ نے دیکھو گا نا سندھی کی دستکاریوں میں مٹی کے بنے میں مٹکے سرائیاں سنگے مرمر کے برطن جن کے بہت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں سندھ کی ثقافت میں تھیں اور اس کے علاوہ کچھ مٹی سے بنے میں دیرو کھلوں نے کپروں سے بنیوی گریہ بچوں کے دللچا رہی تھی دیواروں پہ ہاتھ سے جھلنے والے رنگین پنکھیں چکیں اور روٹی رکھنے کی چنگیریں لٹکائے گئیں تھی سندھ کی ثقافت میں یہ حصہ ہے بیٹا کہ روٹی کی جو چنگیر ہوتے ہیں اس کو بھی رنگ برنگ داغوں سے جو سندھ کی عورتیں اس میں دستکاری کرتی ہیں وہ بہت خوبصد اس کو بناتی ہیں ہاتھ کا جو دستی پنکھا ہے اس کے پر شیشے ٹانکتی ہیں داغوں سے خوبصد دستکاری کرتی ہیں چھوٹو چھوٹے سے مور پنکھ بناتی ہیں جس کے لئے سے وہ بہت زیادہ ہی خوبصد لگنے رکھتی ہے امین نے کیا کیا وہاں سے اپنے نازک سے چوریاں ہری دیں کیونکہ چوریاں کیا تھیں ہیدر آباد کی ثقافت تھی ثقافت کہتے ہیں کسی چیز جگہ کے کلچر کو یا پھر ثقافت کہتے ہیں کسی طبقے کی تہذیب کو اس سندھ طبقے کی جو تہذیب تھی ہیدر آباد کی تہذیب تھی وہ وہاں کی چوریاں تھی ابو نے اور آتف نے اپنے لئے سندھی ٹوپی خرید دی اور روما نے کپڑے سے بنیوئی ایک گوریا خرید لی اس اسٹرال کے بلکل پیچھے صبح پنجاب کا اسٹرال تھا اب سندھ کے بعد جو ہے وہ صبح پنجاب ہے پنجاب کے اسٹرال کے جب وہ بھڑے ہیں تو وہاں بھی بھی رنگ بھڑنگے چمکدار پتنگوں سے خوبصورت سے سجائے گیا تھا پتنگوں سے اس لئے وہاں سجائے گیا تھا کہ جو پتنگیں ہیں وہ لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا بسند میلہ بنایا جاتا ہے مارچ کے مہینے میں وہاں پہ بسند کا میلہ بنایا جاتا ہے اور رنگ بھڑنگے خوبصورت سے پتنگی جو ہوتی ہیں وہ سارے آسمانوں پہ پھیلی بھی ہوتی ہیں اور لوگ بہت خوبصورت سے پتنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ پنجابی دبار میں جی آئیون نے لکھا تھا جی آئیون کا مطلب ہوتا ہے خوش آمدید پنجاب کا اسٹرال بھی بہت خوبصورت ثقافت رنگ دکھا رہا تھا پنجاب کا ثقافت کیا ہے بیٹا کہ وہاں ملتان اور گجرات کے تیار کردھا مٹکے سرائیاں پلیٹیں گلدان پیالے بہت خوبصورت سے سجا کے رکھے گئے تھے اس کے ساتھ دیدہ دیدہ سے چوریاں تھیں پراندے اسٹرال کی رونک برا رہے تھے پنجاب کے آپ نے دیکھو گا نا دھوتی ہوتی ہے کرتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پراندے لوگ پہنتے ہیں چوریاں پہنتے ہیں تو یہ پی پنجاب کی ثقافت ہے اور اس کے ساتھ پنجاب کا مشہور شہر سیالکورٹ جو اپنے کھیلوں کی سانت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کھیلوں کا سامان سیالکورٹ ہی سے بن کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی سامانگی بہت تھی زیادہ مانگے لوگ ہاتھوں ہاتھ خریدتے تھے وہاں سے عاطف نے کیا کہ اپنے لئے ایک فٹبال خریدی اور امی نے مہمان خانے میں رکھنے کے لئے ایک دلکش گلدان خریدا جب وہ آگے بھرے تو وہاں دیکھا کہ کچھ آدمی ہاتھ میں رمال لیے دائرہ بنائے دیمے دیمے رکس کر رہے ہیں یہ صبح خیبر پختون خواہ کا اشترال تھا صبح خیبر پختون خواہ جس کو پہلے ہم جو کہ بات کرتے تھے کہ پتھان جہاں رہتے ہیں صبح پختون خواہ میں وہاں ان کا روایتی رخصہ ہے وہ خٹک دانس ہے ٹھیک ہے بچوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ خٹک دانس کر رہے ہیں وہاں کے لباس کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ کلہ پہنتے ہیں ٹھیک ہے پگری نمہ جو ایک چیز بنی بھی ہوتی ہے کپرے کی پگری ہوتی ہے اس کو کلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کلہ مقامی لوگ اس کو کلہ دوزی بھی کہتے ہیں اس کے اوپر والے حصہ جو ہے وہ مقملی اور نرن حصے کو ریشمی کپرے سے بنایا جاتا ہے کلہ کے ساتھ لنگی بافی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے کلہ اور لنگی بافی مل جائیں تو یہ پٹکہ کر آتا ہے یعنی کہ جب دو مل جاتے ہیں یعنی کلہ اور لنگی لنگی بافی جب مل جاتے ہیں تو یہ پٹکہ کر آتا ہے کہا کہ یہ کیا ہے تو میزمہ نے کہا کہ اسے نظر بند کہتے ہیں یہ رنگی نگوں اور سیپیوں کا خوبصورت سنید آگے میں پرو کا تیار کی جاتی ہیں مقامی لوگ اس نظر بند کو ٹوپی میں بھی لگا کر پہنتے ہیں پتھان گوٹا کناری کشیدہ کاری اور کروشا کے کام میں ماہر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا خوبصورت خوبصورت پتھانوں کے جو فراک ہوتے ہیں اس میں کس قدر خوبصورت شیشے کاری کا کام کیا وہ ہوتا ہے گوٹا کاری کا کام ہوتا ہے وہ کروشے کے تو بہت زیادہ خوبصورت کام کیا جاتے ہیں گئے گھروں میں بھی آپ دیکھو تو کروشے کے بنے ہوئے کروشے کے بنے ہوئے رومال کے دسترخوان پلنگ کی چادریں بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کے اسٹرال پہ تانبے کے برطن بھی خوبصورت سے سجائے ہوئے ہوتے ہیں اس کے دعویٰ نفیس کالین ترتیب سے لگائے گئے ہوتے ہیں لوگ وہاں سے کالین کی خریداری کر رہے تھے خیبر پختون خوان کے کالینوں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے بنے جاتے ہیں مشین سے نہیں بنے جاتے جیسے آپ نے دیکھا ہوگی اکثر کالین جو ہیں وہ مشین وغیرہ سے بنے جاتے لیکن خیبر پختون خوان کے کالین ہاتھ سے بنے جاتے ہیں اور پشاوری چپل لوگ خسے پشاوری چپل کی بہت زیادہ ہر جگہ مانگ ہے لوگ پشاوری چپل بہت زیادہ شوک سے پہنتے ہیں اور یہ پانوں میں بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتی ہے مرد حضرات پشاوی چپل پہنتے ہیں اور خصے مرد اور عورتیں دونوں پہنتے ہیں تو انہیں کیا کیا وہاں سے اپنے لئے ایک دلکش نظر بند خریدا اور آتف اور اس کے ابو نے کیا کہ اپنے لئے پشاوی چپل خریدی اس کے بعد وہ لوگ آگے جب گئے تو انہوں نے دکھا کہ وہاں ایک اسٹیج نمہ اسٹرول بناوا ہے جس پہ بلوچستان لکھاوا ہے اسٹرول کے طرف جب وہ بڑھتے ہیں تو پس منظر میں گوچنے والی موسیقی اور چند افراد بلوچی لباس پین کے خوبصورت انداز میں رکس کر رہے ہیں بلوچی جو رکس ہوتا ہے جیسے پہلے میں آپ کو بتایا نا کہ جب پختون رکس کرتے ہیں تو اس کو خٹک رکس کہتے ہیں اور جب بلوچی رکس کرتے ہیں مقصود انداز میں اپنے ہاتھوں کو ہلانا اور اپنے جسم کو ہلانا تو بلوچیوں کے جو رکس ہے وہ لیوہ کہلاتا ہے یہ لیوہ رکس کر رہے تھے جو بلوچی ہمیشہ خوشی کے موقع پر یا ہر تہوار کے موقع پر یہ کرتے ہیں اسٹرانٹ پر تلواریں ڈھالیں بلوچیوں کی بہادوری کی پور تاریخ کو دائر کرتے بھی پینٹنگز بھی لگائے گئے تھیں پینٹنگز تھے تصاویر جس میں بلوچستان کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر یہ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہار چوریاں مقامی عورتوں کا مقصود زیوت تانسی وغیرہ بھی رکھے گئے تھے قیمتی پتھر رکھے گئے تھے بلوچستان میں کیونکہ پہار ہیں تو وہاں کانوں میں اور سمندر کیونکہ گوادر کا پورٹ ہے تو وہاں سمندر سے نکال کر تراشے گئے قیمتی پتھر رکھے گئے تھے اس کے علاوہ دیدازے ملوچات بھی تھے جو مقامی عورتیں جو بلوچی عورتیں ہوتیں اپنے ہاتھ سے تیار کرتی ہیں یہ داگے کی قرائے سے بھی ہوتے ہیں یہ لیس سے بھی کام ہوتا ہے وہ خوبصورت کام کیا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ بہترین چیز کیا کہ اس قرائے پہ کوئی مشین نہیں استعمال ہوتی بلکہ یہ رنگین دھاگوں ہوتیوں کا بہت باریک کام ہوتا ہے جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے اس میں کبھی کبھی چمتہ نگینے بھی شامل کر لیے جاتے ہیں جو اس لباس کی دلکشی کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں اور کشید اکاری وہ قرائے کے اس فن میں کلات خزدار اور سبی کے لوگ اپنا سامنے لیتے ہیں یعنی ان کی کوئی مثال نہیں ملتی بلکہ یہ مشہور شہر ہیں جہاں پہ یہ قرائے کے کام بہت خوبصورت بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ قیمتی کالین اور قیمتی فریم کے تغرے تغرے کہتے ہیں جس میں قرآن پا کے آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہو وہ تغرے بھی ترتیبہ رکھے ہوئے تھے اور ان میں خوبصورت سے قرآن پا کے آیاتیں بہت خوبصورت انداز میں لکھی ہوئی تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا تو داد یہ بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور یہ جو انہوں نے وہاں سے ایک قرآن آیات کا تغرہ بھی خریدا وہاں سے کچھ دور جب وہ کہیں تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ نرم و ملائم لال حری نیلی و سفید انی و آسکری ٹنگی ہوئی تھی اور اس سٹار پہ کیا لکھاوا تھا کشمیر آپ کو پتہ ہیں نا جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کا ایک حصہ جو کشمیر بھی تھا لیکن ہمارے حصے میں جو آیا وہ تھوڑا سا کشمیر کا حصہ آیا جس کا ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں تو کشمیر کے سٹار پہ جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لکری کے کھلونے مقصود کشمیر ٹوپیاں بہترین شغل کشمیر کی شالیں بہت در مشہور ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ خوبصورتی سے کام کیا جاتا ہے گروہ دستکاریوں سے سجیوی بہت سائی چیزیں تھیں اسٹرال کے خاص بات پتے کیا تھی کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا اپنے طرف جتنے لوگ آ رہے تھے جو ان کا اسٹرال دیکھنے کے لئے آ رہے تھے تو اس کا استقبال ان کی مہمان نوازی کشمیری چائے سے کر رہے تھے کشمیری چائے جو ہوتی وہ گلابی کلر کی ہوتی وہ بہت پیارا سب بہت میٹھا سا اس کا ذائقہ ہوتا ہے وہ اتنی خوش بدور ہوتی ہے کہ بندے کا دل چاہتا ہے پینے کو جب ماں اور عادف وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں سے وہ چائے بھی پیئے ان کو بہت مزددار بھی لگی پھر وہاں انہوں نے کیا کیا لکریہ کا بنایا گھورا اور کعب بھی خریدا جب انہوں نے چائے پی بوک بھی کھل گئی پھر انہوں نے کھانے پینے کے اسٹرال کا رکھ کر کے کھانے پینے کے چیزیں خرید دیں اور وہاں سے تصویریں کیچیں اور اس یادگار سے کوئی ہرسی خوشی گزار کے وہ لوگ گھر آگئے امید ہے آپ اس سبق کو بہت اچھی طرح سمجھ بھی گئے ہوں گے اب آپ گھر میں اس سبق کی بلندخوانی بھی کیجئے گا دو سے تین دفعہ تاکہ یہ سبق آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ اپنے اسٹیڈی پیک کا کام بھی کر سکیں بیٹا میں نے پہلا اور دوسرا دونوں اسٹیڈی پیک آپ کو بہت اچھی سمجھا دی ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے آپ اسٹیڈی پیک کا نہ صرف کام کیجئے گا بلکہ اب ان کو یاد کرنا بھی شروع کر دیں شکریہ